السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سمراز ورل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے سو اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں سو پلیز سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے سو آج کا جو بلوگ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اور اس کا پارٹ ون جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں بہریہ ٹاؤن ڈینزو سو اس کا یہ پارٹ ٹو ہے ہم لوگ نے پہلے بھی میں نے پہلے بلوگ میں بتایا تھا کہ ہم نے پورا دن جو سپینڈ کیا تھا وہ بہریہ ٹاؤن میں سپینڈ کیا تھا اور بہت اچھا ہمارا دن گزرا تھا اور یہ ہی اس کا پارٹ ٹو ہے ہم لوگ نے جو ہے وہ بہریہ ٹاؤن میں ایفل ٹاور جو ہے وہ بچوں نے دیکھنا تھا سو ہم لوگ ڈینزو کے بعد اس کے بعد ہم لوگ وہاں گئے تھے اور یہ کچھ چھوٹے سے پہلے کلپس جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے پہلے شیئر کروں گی وہاں کے کچھ سٹریٹس اور وہاں کے جو نیو جو وہاں پہ پور پورے فلیٹس وغیرہ بن رہے تھے اور یہ وہاں کا جو ہے بہریہ ٹاؤن کا ایڈوینچر لینڈ ہے اور ہم لوگ کیوں کہ باہر کی سائٹ پر تھے سو میں نے تھوڑا سا کیپچر کرنے کی کوشش کی اور یہاں کی جو رائٹس تھی وہ بہت زیادہ ڈینجرس تھی مطلب کچھ جو میں نے کیپچرز کی ہیں کچھ تو میں آپ لوگ سے ضرور شیئر کروں گی ایک جو رائٹ تھی وہ بلکل آپ کے سامنے آپ کو نظر آرہ ہوگی ایک تو رولنگ رائٹ تھی اور ایک بلکل یہ اس طرح کی جو کچھ باکس سا بناوا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ لوگ تھے اور یقین کریں یہاں تک جو نا وہ چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی کہ لوگ اتنا زیادہ اور یہ مسلسل رول کر رہا تھا اور دوسری جو یہ والی رائٹ تھی اس کو تو دیکھیں خیر میں بھی بہت ڈر گئی تھی کیونکہ یہ بہت سلائٹ نیچے آئے گی اور اس کے بعد پھر یہ اوپر جا کے نیچے ایک دم سے آئے گی سلائٹ تو مطلب آپ بلیف کریں کہ یہاں تک لوگوں کی چیخوں کی آواز آئی تھی اور آپ خود بھی میجن کر سکتے ہیں کہ جب ہی سلائٹ نیچے آئی ہوگی تو لوگوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی سو بہت کافی ڈینجرس رائٹ تھی کہ میں مجھ جیسی بندی تو خیر میں بلکل بھی اس طرح کا جنہ وہ رائٹ پہ نہ بیٹھوں اور یہ جو ہے بلکل لندن آئی کی طرح جنہ یہاں پر یہ ایک جو ہے رائٹ بنائی تھی یہ جو ہے بہریہ ٹاؤن ملک ریاز کے بیٹے کا جو ہے وہ ہاؤس تھا بہت بڑا اور یہ اتنا بڑا تھا کہ اس کو کیپچر کرنے میں بھی جنہ مجھے بہت ٹائم لگا اور یہ انٹرنس تھی ان کے گھر کی اور یہ اتنی بڑی باؤنڈری وال تھی اور یہ بلکل پہاڑ کے اوپر گھر بناوا تھا بہت بڑا سپیس تھا اچھا یہ جو ہے بہریہ ٹاؤن میں یہ مسجد زیر تعمیر تھی اور یہ مسجد بہار سے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی تو یہ اندر سے کتنی خوبصورت ہوگی اور میرے پھائی بتا رہے تھے کہ یہ اندر سے ابھی انڈر کنسکشن ہے تو یہ ابھی مطلب ان کی پرمیشن نہیں ہے کہ اس کو ہم دیکھ سکیں تو انشاءاللہ جب بنے گی تو پھر انشاءاللہ اس کا وزٹ کریں گے اور اس کے آگے ہی آڈوٹیریم تھا اور انگلوں نے ہر جو بھی پلیس بنایا ہے وہ اتنا کافی بڑے بڑی جگہ پہ بنایا ہے اور بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں یہ آڈوٹیریم ہے اور اس کے آگے ایک رہی یونیورسٹی ہے سو ہمیارا جو ٹارگٹ تھا وہ بچوں کی خواہش پہ ایفل چاور جانا تھا تو جو بندہ پیریس نہیں جا سکتا وہ یہاں بہریہ ٹاؤن میں ضرور وزٹ کرے اور وہ بلکل اس کی کوپی کر کے وہ بہت اچھا بنایا ہے بہریہ ٹاؤن میں جو ایفل ٹاور بنایا ہے کافی بچوں نے بھی انجوائی کیا ہم لوگوں نے بھی ہمارا بھی بہت اچھا ٹائم گوزرا اور یہ جو ہے یہ پہاڑ کے اوپر انہوں نے ای لف بہریہ ٹاؤن لکھا تھا اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا یہ رات میں جب اس میں لائٹس جو ہے اوپن ہوئی تھی تو بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور بس ہی شام ہونا شروع ہو گئی تھی انہوں نے لائٹس بہریہ ٹاؤن کے ساری جو ہے وہ اوپن ہو سٹارٹ ہو گئی تھی اور بہت ہی خوبصورت ویو لگ رہا تھا بہریہ ٹاؤن کے سپیشلی رات کا جو ویو ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے سو یہ ہمارا بہریہ ٹاؤن وہ ایفل ٹاور دور سے نظر آنے سٹارٹ ہو گیا تھا اور بچے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے اور یہ بہریہ ٹاؤن جو ہے بسکلی میں جو ایفل ٹاور ہے وہ انہوں نے پہاڑیوں کو کٹ کر کے وہ اوپن بنایا تھا اور یقین کریں اتنا خوبصورت ویو تھا کیونکہ شام ہوتی جاری تھی اور بہریہ ٹاؤن کی ساری لائٹس بھی اوپن ہو گئی تھی تو ایوننگ کا جس کا لک ہے اور ویو ہے وہ بہت خوبصورت تھا اور ان پہاڑوں کے بیچ میں بالکل جو یہ روٹنگ لوگوں نے بنایا تھا اس اور اس روڈ پہ ہماری کاری تھی سموتھلی جاری تھی کیونکہ اتنی نیٹ این کلین اور سموتھ روڈز تھی کہ بہت مزا آرہا تھا ڈرائیونگ کرتے بے تو ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل آپ جو ناران کاغان دور در نیریاز جس طرح سے جاتے ہیں کہ پہاڑوں کے بیچ میں سے رستہ ہوتا ہے بلیو میں بلکل ایسے ہی جو نا وہ ہم لوگ امیجن کر رہے تھے اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے کیپچر کیا ہے آپ لوگوں کے لیے چھوٹوٹے ویو جو ہے اور چھوٹوٹے مومنٹ کیپچر کرنے کی کوشش کی تاکہ میں آپ لوگوں کو دکھا سکوں اور یہ دیکھیں پورا بہریہ ڈاؤن جو نا نیچے سے نظار آ رہا ہے ہمارا بلکل ٹاپ پر پہاڑی کے اوپر ہم لوگ اس وقت پہنچ چکے ہیں اور آگے میں آپ لوگ کو ضرور دوپر سے ٹاپ کے جو نا وہ سارا بہریہ ڈاؤن کا ویو دکھاؤں گی اور یہ ہمارا ایفل ٹاور کی لائٹس خوبصورت اس کا ویو لگ رہا تھا کہ بہت ہی خوبصورت اس کی لائٹنگز تھی بچے بہت ایکسائٹڈ تھے کہ بس کسی طریقے سے جو نا وہ جا کے لائٹنگز کو دیکھیں اور انجوائے کریں سو بہت خوبصورت لگ رہا تھا سو آپ لوگ انجوائے کریں ایفل ٹاور جو پیریس نہیں جا سکے سو یہاں کے بہریہ ڈاؤن کا راچی کا ایفل ٹاور جو ہے وہ آپ لوگ انجوائے کریں اور یہ دیکھیں اتنا خوبصورت چیز مجھے لگی انہوں نے پہاڑی پہ بی ٹی کے بہریہ ڈاؤن کا رانچی لکھا تھا اور سارا بہریہ ڈاؤن کا ویو ہے اتنا خوبصورت اس کا لگ تھا اور بلکل ہم لوگ پہاڑ کے ٹاپ پہ کھڑے ہیں سو بس بچے بھی تھک گئے تھے سارا دن ہو گیا تھا سو اب ہم لوگ جانے کی تیاری کر رہے تھے اور جب ہم لوگ پہاڑوں سے نیچے اتریں ایفل ٹاور دیکھ کر جب ہم لوگ جو ہمارے جس رستے سے ہم نیچے آئے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ان لوگوں نے روڈ بنایا ہے اور جاہر سے باتیں پہاڑوں کو کٹ کر کے بنایا ہے تو وہ جو انچائی اور چڑھائی ہوتی ہے تو اس میں بچے بھی اتنا ہس رہے تھے اور ایک اتنا تھوڑا سا گودگودی آہ ہوتی ہے اور ہسی بھی آتی ہے سو یہ دیکھیں اس کی لائٹنگز پہریہ ٹاور کی اور بس ہم لوگ یہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور اینڈ میں جو ہے وہ جب میں لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی تو جب ہم لوگ اوپر کی طرف میں دکھاؤں گی تو کیپچر کروں گی سو اتنا چھوٹا سا وہ ایفل ٹاور دیکھے گا اور بس یہ روڈس نیچے کی طرف جا رہے ہیں اور اتنی سپیڈ میں ہم لوگ نیچے جا رہے تھے کیونکہ بلکل ٹرافیک نہیں تھا رہا اور بہت سموٹ روڈس تھی تو ڈرائیوینگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا سو یہ ہم نیچے آ چکے ہیں روڈ پر اور وہ دیکھیں سب سے اوپر ٹاپ پہ ایفل ٹاور کتنا چھوٹا سا نظر آ رہا ہے اور بس اس کے بعد بچوں کو بھوگ لگ گئی تھی تو ہم لوگ نے ڈینر کرنے کے لیے جو ہے وہ پلیس ڈی سائٹ کا ہو رہا تھا گاڑی میں بیٹھ کے کہ کہ کہاں جانا ہے سو بچوں نے کا برگر کھانا ہے تو ہم برگر اور کلوگ جو ہے بہریہ ٹاون میں جو تھا وہاں پر چلے گئے تھے اور بس اس کے بعد پھر یہ جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ دیا ہوا تھا انگ لوگوں نے بہت خوبصورت سا ایک یہ وہ بنایا ہوا تھا برچسا بنایا ہوا تھا سو ہم آپ نے جو ہے وہ کھا ڈینر کے پلیس میں پہنچ چکے تھے اور ہم لوگ اندر انٹر ہو رہے ہیں اور اس کے بعد بچوں سے ان کا فیوریٹ مینیو پوچھ کر جو ہے وہ ہم نے آرڈر دے دیا تھا بچوں نے جو ہے وہ بی بی جو پارٹی باکس ہوتا ہے وہ ہم نے بی بی مینی سلائیڈر سمگوالی تھے بچوں کے لیے اور باقی ہم بڑوں نے جو مینیو رسائٹ کیا وہ ہم نے آرڈر دے دیا تھا سو یہ میری بیٹی نے تو بہت ہی زیادہ انجوائی کیا تھا وہ تھک بھی بہت گئی تھی اور اس نے انجوائی بھی بہت کیا تھا اور ویسے تو خیر سارے بچوں نے ہی بہت انجوائی کیا تھا سو یہ ہے کہ اب وہ اپنا برگر انجوائی کر رہی ہے اور سب بچوں کو بہت مزایا بہت انجوائی کیا اور ہم لوگوں نے کچھ اچھے ان اپیٹائزر میں جو ہے وہ چکن کی پیسز دیئے تھے وہ بہت مزے کے تھے ہم نے یہ جو چیز جو ہے وہ فرنچ فائز مانگوائی تھے وہ بہت مزے کے تھے یہ چھوٹے سے ان کے جو سلائیڈرز تھے وہ بہت مزے کے تھے ہمارے برگرز بھی بہت مزے دار تھے سو اوورال بہت اچھا مینو تھا ہم لوگ نے بہت اچھا مینو ریسائیڈ کیا تھا سو میں نے ولوگ کے سٹارٹ میں جو ہے آپ کو انٹرنز بھی تکھائی تھی اور یہ بلکل ایکزک بہریہ ٹاؤن ہے اس کا اینڈ ہے بہریہ ٹاؤن کا تو یہ اس کا بلکل اینڈ پر یہ گوڈ بائی لکھا بھی ہے اوپر اور یہ بہت خوبصورت سا یہ اینڈ پر انہوں نے برچ سا یہ بنایا ہے اس کے بعد یہ بہریہ ٹاؤن اینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد پر آپ کا ہائیوے سٹارٹ ہو جاتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگ نے انجوائے کیا ہوگا مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ